that one day in the afternoon شبیر came back home screaming that they need to leave as sinned police جی ہاں ناظرین شبیر چیختا وگر آیا شبیر کے چیخیں زہرہ کازمی سب بتا رہی ہے 38 نمبر نکتہ پوائنٹ نمبر 38 میرے سامنے موجود ہے اس پر ناظرین میں آوں گا زہرہ کازمی نے مزید اس سے پہلے جو باتیں کی ہیں وہ ابھی ہم نے مکمل طور پر ڈسکس نہیں کی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں شبیر بار بار کسی سے رابطے کر رہا تھا وہ ناظرین اہم بات کس سے رابطے کر رہا تھا راستے میں کیا ہوتا رہا لیکن یہ جو 38 نمبر پوائنٹ ہے شبیر ایک دن چیختا و اچانک گھر آیا اور اس نے کہا کہ سندھ پولیس آ رہی ہے جی ہاں ور ہیر ٹو کیری اوٹا ریڈ ریڈ ہونے والا ہے اور اس کے بعد ناظرین ہوا کیا یہ سارا سینیریو اس طریقے سے آپ کے سامنے آنے والے وقت میں رکھیں گے اور اس طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ کی نظروں کے سامنے فلم چل رہی ہے زہرہ نے منو ان ایسی کلیر چیزیں بتا دی ہیں میں اب آگستانی ملکلی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ناظرین نے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا کسی قسم کا فیڈبیک ہو انسٹیگرام کے پلیٹ فارم کے ترور ضرور آئیے گا ناظرین میں نے پولیٹکس پر بات کرنے کے لیے اور اپنا انیلیسز دینے کے لیے اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ سیئر کرنے کے لیے بھی ایک چینل کریٹ کیا ہے اس پر بقاعدہ طور پر ڈیلی بیسیس پر میں تین چار ویڈیوز ڈالتا ہوں اپنی آرڈینس سے کنیکٹ رہنے کے لیے ایک اور پلیٹ فارم بھی ہماری ٹیم نے مل کر لانچ کیا ہے اب وہ چینل بھی یوٹیوب پر پاکستانی ملیکلی اپ ڈیٹس سرچ کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں فیس بوک پر ٹویٹر پر ہر جگہ ہمارا کانٹنٹ ریگولر اپ لوڈ ہوتا ہے وہاں بھی ہم لوگ اگر جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ ایسے کیسز میں مل کر آواز اٹھا سکیں گے جی ہاں ناظرین اب اس سفر کی ہم نے بات کی کہ جب زہرہ کازمی کو انہوں نے گھر سے اٹھایا جس طرح سے بتایا کہ فلک ناز کی انٹرنس پر نور بی بی کھڑی تھی زہیر وہاں تک لے کر گیا دونوں نے دبوچہ دونوں نے رکشے میں رکشے میں ڈالا اس سے پہلے اگر اس سے پیچھے آئیں آپ سے ناظرین ڈسکشن ہو چکی کہ کس طریقے سے یہ کہا کہ ٹیب لے کر آنا جس میں سارے پروفز ہیں پھر آگے جا کر اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے ساری چیٹس ڈیلیٹ کی کوڈز اور پاسورٹ اس کے پاس تھی یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ لوگ ٹرینڈ تھی یہ لوگ پری پلینڈ چیزیں لے کر چل رہے تھے ڈائریکٹر اور سکرپٹ رائٹر بقائدہ موجود تھا بقائدہ ٹیمنگ کی گئی تھی ہر کسی کو ٹاسک سنپا گیا تھا اب کی جو باتیں ہیں اس میں شبیر کے ناظرین کرتوت بڑے کالے ہیں شبیر جن ٹاسک سو لے کر آگے چلتا رہا وہ جو معاملات کو ہینڈل کرتا رہا وہ ناظرین بہت زیادہ دل کو چیر دینے والے ہیں شبیر بھار بھار کسی کو اپ ڈیٹ کرتا رہا یہ تب کی بات زہرہ کازمی کر رہی ہے کہ جب وہ بقائدہ رکشہ میں بیٹھ چکی تھی نور بھی بھی ایک سائٹ پر بیٹھی زہیر دوسری سائٹ پر ایمیجن کیجئے اب زہرہ درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے زہرہ درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے جیسے ہی وہ ماسک اتارتی ہے شبیر گھالیاں دینے لگتا ہے شبیر بکوا ساتھ کرنے لگتا ہے نور بھی بھی مارنے لگتی ہے ماسک نہیں اتارنا اسے ہجاب ماسک کچھ بھی اتارنے کی اجازت نہیں تھی اب ناظرین شبیر کر کے آرائے آگے رکشہ کے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوئے شبیر بار بار کسی کو اپ ڈیٹ کرتا رہا کہ ہمیں جلدی جلدی کراچی سے نکلنا ہے اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی بتاتا رہا کہ ہم لوگ اب کراچی سے نکل رہے ہیں یعنی آگے کوئی رابطے میں تھا ہم لوگ کراچی سے نکل رہے ہیں اور لڑکی ہمارے ساتھ ہے لڑکی ہمارے ساتھ یہ ناظرین پوائنٹ بڑا ایمپورٹنٹ ہے آگے آتا ہوں میں ایمپورٹنٹ اس ورہ سے کہ کسی کو بتایا جا رہا ہے لڑکی ہمارے ساتھ ہے سمجھیے گا یعنی کوئی پیچھے تھا یعنی پیچھے سے ڈگڈگی ہلانے والے بھی کوئی تھے گینگ چلانے والے گینگ کے سرگنے بھی موجود ہیں یہ خود بھی اہم کردار ہیں یہ خود بھی مین کردار ہیں لیکن پیچھے بھی ڈوریاں ہل رہی تھی جسے بتایا جا رہا ہے کہ اوکے کی ریپورٹ ہے ان لوگوں کو کب کی ٹہرے میں لائے جائے گا ہم نہ کہتے تھے کہ پیچھے بھی کچھ معاملات ہیں پیچھے بھی جانکنا چاہیے آگے ناظرین وہ کہتی ہے لڑکی ہمارے ساتھ ہے کراچی سے لاہور کے سفر کے لیے بہت ساری گاڑیاں تبدیل کی بار بار گاڑیاں تبدیل کرتے ہیں بعض اوقات ٹیکسی کی تلاش میں طویل پیدل سفر بھی کرنا پڑا غیر روایتی راستوں سے بھی گزرے کہیں کسی کو ہم پر شک نہ ہو جائے ناظرین بقاعدہ طور پر جس طرح گینگ فنکشنز کرتے ہیں اس طرح سے سارا فنکشن رچاہ جا رہا ہے سارا معاملہ چل رہا ہے سارے معاملات پروسیڈ ہو رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہے ہیں اور پلیننگ کے ساتھ ہو رہے ہیں اورگنائزڈ اور چینلائز طریقے کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ نہیں کہ رینڈم لی مو اٹھا کے یہ جا وہ جا ویسے تو یہ سارے مو نہ متھا جن پاڑوں لتھا لیکن ناظرین دماغی طور پر بڑے پریزنٹ تھے یہ لوگ حاضر دماغی سے معاملات کر رہے تھے آگے کسی کو شک نہ ہو جائے سبیر سارے راستے چھوٹی سی چھوٹی خبر بھی بتاتا رہا چھوٹی سی چھوٹی خبر آگے پہنچا رہا ہے اور ساتھ ہی سب اپنے موبائل فن کو بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد بند کر دیتے کہ کوئی انہیں ٹریس نہ کر پائے دو باتیں کبھی موبائل بند کرتے تھے کبھی ناظرین بقاعدہ طور پر یہ موبائل کو فلائٹ موڈ پر لگاتے تھے موبائل کو فلائٹ موڈ پر کیوں لگاتا ہے اس ورہ سے کالز آئی نہ جائے نہ اور سگنل نہ آئیں موبائل سگنل کیش نہ کرے موبائل سگنل نہ کیش کرے تو ناظرین اگر سگنل نہیں کیش کر رہا تو لوکیشن کیسے ٹریس کرے گا یہ ساری کہانی ہے تاکہ کوئی ٹریس نہ کر پائے بہت ساری جگہوں کو تبدیل کرنے کے بعد یہ لاہور پہنچے راستے میں قیام کے دوران کئی جگہ پر بھی رکنا پڑا پھر ایک رات شبیر کے سسرال بھی رکی شبیر کے سسرال بھی ایک رات رکی ہیں ان کے ناظرین سہولتکار پورے ملک میں پھیلے ہوئے ادھر منیر لغمانی پہاڑوں میں پہلا ہوئے ادھر یہ راستے میں جب رکھتے ہیں حویلی لکھاں کے مقام پر رکھتے ہیں اور کئی جگہ پر رکھتے ہیں وہاں سہولتکار ہیں کراچی میں سہولتکار ہیں لاہور میں وکیلوں نے رائے قرم نے اور ساتھیوں نے جو کردار ادا کیا وہ سب کے سامنے ہیں اب جب پورے ملک سے ان کی چینز ملتی ہوں تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ یہ گینگ تھا آگے راستے میں قیام دوران کئی جگہوں پر رکنا پڑا پھر ایک رات شبیر کے سسرال بھی رکے میرے اغواہ ہونے کی خبر جب بہت زیادہ پھیل گئی نیوز چینل پر نشر ہونے لگی تو شبیر کے سسرال والوں نے وہاں سے نکال دیا سینیریو ایمیجن کریں اب خبر وائرل ہو رہی ہے اغواہ کروں نے ایک بچی کو دبایا ہوئے زدو کوب کیا ہوئے اب ہو کیا رہا ہے اب نیوز وائرل ہونے لگ گئی ہے اب معاملات بڑھنے لگ گئے ہیں ان کو اپنی اپنی پڑ گئی ان کو نفسہ نفسی پڑ گئی اور اب ناظرین وہ جہاں تھے انہوں نے بھی نکال دیا یہ ان کے لیے قیامت تھی ایسے نہیں کہتے کہ قیامت میں نہ بھائی بہن کا نہ ماں بیٹے کی نہ بیٹی ماں یہ قیامت تھی ان کے لیے رشتہ داروں نے کہا نکلو دفع ہو جاؤ آگے سسرال والوں نے وہاں سے نکال دیا دعا زہرہ یہ بھی ناظرین بقائدہ کہتی ہے کہ نہ صرف کراچی بلکہ یہ لوگ خیبر بختونخواہ اور کشمیر جی ہاں ناظرین بڑے زیادہ لمبے راستے لے کر لاہور پہنچے اور بعد میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا ایک پوائنٹ آیا کہ ہم لوگ کہاں بھاگیں یہ پوائنٹ نمبر تھرٹی ایٹ یہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا اس میں ایک نقطہ یہ آتا ہے کہ جہاں پر وہ بیٹھ کر سوچتے ہیں جہاں پر پورا سکوارڈ بیٹھتا ہے جہاں پر ٹیم کے سارے میمبرز بیٹھتے ہیں ایک راؤنٹیبل کانفرنس ہوتی ہے اور ڈسین نے لیا جاتا ہے سندھ جانا چاہیے یا کے پی کے جانا چاہیے یا پنجاب رہنا چاہیے یا بلوچستان سندھ اور پنجاب کی پولیس جھون رہی ہوتی ہے یہ کس صوبے کا انتخاب کرتے ہیں وہ ناظرین آپ کو معلوم ہوا تھا وہ ناظرین فیض آگے آئے گا ساری معاملات آپ سے شیئر کرنے ہیں ہم ابھی پہنچے ہیں اس پوائنٹ تک کہ جب زارہ کازمی لاہور پہنچی ہے اور رستے کی باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں نیکس ویڈیو ایک دفعہ آپ کو ہلائے گی پیغام کو ناظرین اس ورح سے ہم کیا کریں کہ ان کو بنکاب کرنا ہے خدارہ انصاف کا مطالبہ کرنا ہے پیغام کو خدارہ عام کر دیجئے